ڈیمر خیڑا جنپت کے انترگرہ تے گرام پنچائت بمہنی کے جنپت صدسی بھارتلال یادب نے گرام کے سرپنچے راجہ رام پٹیل اور سچی افسوری چند پٹیل دوارہ کیے گئے بسترچار اور خپلے بازی کا شقیت عدیقاریوں سے کی شقیت کی جائرنچے نہیں ہونے پر جنپت میں آجت ہونے والی بیٹھا کیونکہ ماملے کی جانچے کرانے کا پرستہ پارید ہو اچھا تو کس نے پیسہ نکال لیا ہم یہ پتہ نہیں ہے بیٹھا گرام پنچائت بمہنی میں سچو سرپنچے دوارہ بھشتہ چار کی ہم اور سمان سوا میں پرستہ پارید ہوئا تھا لیکن آجت اللہ دنان تک کوئی جانچ نہیں ہوئی اور جو 20-25 برسوں سے گرام پر جنپت پنچائت ڈھیمر خیرم نے جمع ہوئے آنگت کی طرح پیر پسارے کے پی پراؤہ اگر ہم آجائے لالت خل کو وہ جانچ کو پربابت کر رہے ہیں جب تک ان لوگوں کو اور ہمارے دو بندو ہیں جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی ہم آنسک ختم نہیں کریں گے جب تک ان چلے جائے ہم وہ میں ہی مر جائیں گے جیلہ سیو صاحب کو کیے پھر وہ کھاکارا پڑا کھاڑی ڈھیمر خیرہ کو لیکن آجت اللہ نہیں کوئی کھاڑا بھائی ہوئی اس کی جانکاری پھر ہم کھلیکٹر صاحب جیلہ سیو صاحب ایڈی ایم صاحب تو کوئی بھی ادھکاری آپ کی کوئی بھی ادھکاری جبل بر کے چرگوہوں میں سخل دگمبر سماس کی اور سے کبھی شالس ہو کبھی سمیلن کا آجن گیا گیا اور زوران چرگوہوں اور اسپاس کے کئی گاؤں سے لوگ موجود تھے اس موقع پر آجن میں سارے جہن سماس کے لوگوں نے برچرکار حصہ لیا تیرے پی ہر سے